الحمد للہ الحمد للہ وکفا و سلام علی عباده الذین استفا خصوصا علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا قال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسولهن نبی الأمین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاہدرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ وعلیك يا سیدی يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابك يا سیدی يا حبیب اللہ بعد عزمدو سنا حضرات زیوکار سنا خان حضرات اور نقیب حضرات نات کو شاعر واجد علی واجد صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام مولانا قارب حمد عرشت صاحب صاحب دور درازت و تشریف لے آئے نے محترم بیٹھے نیا اور پڑے سامنے عزیزم حافظ محمد کامران صاحب نے اپنے محرزات پیش کیتیا نے حافظ صاحب نے ڈبل جڑیاں مبارکاں ایک تے سرکار دے روزت جہانا لیا دوسرا اللہ تعالی نے بچے نو عالم دین بڑھائے سرکار دی تعریفہ کرنے والا ہوگئے تے سرکار دی تعریف کرے تے والدین تے پھر دل بھی خوش ہو جاندہ ہے تے مدینے والا بھی نگاہ کرم پر ماندہ ہے پھر سارے کم بگڑے سمر جاندے راتی جوکار بھائی عزیزم موظم علی سیلوی صاحب اسواری وزمانو موضوع نہیں دیتا تھے میں موقع تو فیدہ اٹھایا کہ میں چونکہ میرے آقا دی بارگاہ جندر ایک کافلہ جا رہے ہیں سرکار دے مہمان بن کے جا رہے ہیں کہ میں دسنا چاندہ کہ جتے اللہ دے نبیان دے نال نسبت ہوئے انہا جگہ انہا تھاواں دی کتنیا برکتہ ہوں دیا نے قرآن و عدیث دے نالم ارش کرنا چاہاں گا اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر آقا علیہ السلام دی میراج دا واقعہ شروع فرمان تو پہلے سبحان فرمایا یہ سبحان کیڑے میں لے فرمایا جسویں لوگاں کیتا اعتراض توجہ کرنا وقت نہیں اس وقت سے بس پوائنٹ دیتی جا رہے ہیں جسویں لوگاں اعتراض کیتا نا جی کہ دیکھو جی جا سکتے نہیں کہ نہیں جا سکتے نہیں آقا علیہ السلام نے پوری چیزیں جدو بیان آپ نے فرمایا انہاں نے اعتراض کیتا اللہ پاک نے واقعہ میراج بیان کرنے میں لے فرمایا سبحان پتہ چلا نبی دی میراج دا واقعہ سن کے سبحان اللہ کہنائے اللہ پاک دے سن نہ دے فرمایا سبحان پاک ہے اوزان قادے تو پاک ہے نقص تو پاک ہے جھوٹ تو پاک ہے عیب تو پاک ہے خالقی قائنات دی ذات پاک ہے ہر عیب تو پاک ہے جڑی اس لی شان دے لائے کا نہیں اکثر لوگ کہنے دینے کہ دیکھو جی اللہ دی ذات پاک تے قادر کو یوں میں نا چاہے تے کئی محمد بنا سکتیے میں کہنے دا ہے قرآن کہنے دا ہے ایک بھی نہیں بنائے گی راب دی ذات اسی کئییں بھی بات کر دے وہ ادارہ لکھا کرو رہ دی ایک بھی نہیں بنائے گا کیوں یہ خالقی قائنات نے فرمایا وَمَنْ اَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِعْلَا حافظہ بیٹھے نے مَنْ اَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِعْلَا رام تو سچا ہے ہی کوئی نہیں تو پروردگار نے فرمایا مَا قَانَ مُحَمَّدُ نَعْبَا اَحَدِمْ مِرِ جَعْلَكُمْ مَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سوڑے اَتْتَنُو رَبُقَتَ اَتْتَاج پینا دیتا اور کوئی اور خاتم نبیین آسکتا ہی نہیں کوئی خاتم نبیین آسکتا ہی نہیں یہ محمد آئے گا کہ خاتم نبیین کی ہوئے گا رب العالمین نے فرمایا دنیا والوں سوڑ لوں میں خاتم النبیین دہتار سجائے تو محمد رسولہ بھی مٹھتے سجائے آئے دوجہ کو محمد بھی نہیں آسکتا خاتم النبیین بھی نہیں آسکتا خالقی کائنات نے اس لگتیں فرمایا سبحان اللَّذِي اَسْرَابِ عَبُدِهِ عَبْدَ مَعْنَا كَوِ عَبْدَ مَعْنَا بَنْدَ بَنْدَ دَ مَعْنَا آسان ڈیفینیشن کام لگی ہے جڑا کشو دے کنٹرول وچھو کئی بیلی کہن دینے ہو سیال صریف دے منن والے ہو ادرو ازانہ وچا دے ہو نور من نور اللہ آ دے ہو نبی نور بھی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے عَبْدِ نِمَاد وچی پر دے ہو عَبْدُهُ وَرَسُولُ تو ہڑا کے بنے گا میں نے کہا سہڑا کے بنے تیرا کے بنے گا بھئی قرآن پڑھ عَبْد دَ مَعْنَا کِنٹرول وچھو عَبْد دَ مَعْنَا بشر نہیں نبی دی ذاتوں سے بشر بھی نور بھی من دیا لیکن سوڑ جرا خالق کائنات نے اپنی نوری مخلوق نوی عبد فرمایا ہے سارے فرشتے جبریل میکائیل اسرافیل سارے کے سارے فرشتے اللہ کے نور ہیں کھولے کا تلمہ لائے تو میں نورن فرمایا میں نے سارے فرشتے کو نور بنایا ہے اللہ کے فرشتے جبریل بھی نور ہے میکائیل بھی نور ہے اسرافیل بھی نور ہے سنو قرآن میرا بھن کے بیل کے لئے کیا فرماتا ہے جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں رب نے فرمایا سورہ انبیاء کے اندر بَالِ عَبَادَ مُقْرَمُونَ فرمایا جوٹ مولدے ہو یہ جبریل بھی میرا بندہ ہے اسرافیل بھی میرا بندہ ہے میکائیل بھی میرا بندہ ہے جبریل میکائیل اسرافیل اللہ دے عبد ہو کے نور ہو سکتے ہیں مدینہ والا بھی عبد ہو کے نور ہو سکتا ہے بلکہ عالی عطفہ جبریل بھی رابط اللہ علیہ دی زبانی تظمہ کاللہ نے آپ نے بڑی اتنی گال کی تھی آپ نے محبتہ پہرائے دنبر بڑی پیاری بات کی تھی فرمایا تہری نشل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نشل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا عقا تو ہے اینے نور تیرا سبے گرانا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سبے گرانا نور اینے تفسیریں پڑھ کے ویکھ لو اللہ نے فرمایا محبوبہ کے چاندہ تینوں میں بادشاہ رسول کہہ کے بکارا کہ عبد کہہ کے بکارا خالقی کائنات محبوب نے فرمایا سونے ربہ لکب تیری طرف ہوں الفاظ جڑے بھی ان میں پسند نہیں لیکن میں چاندہ میں تیرا عبد بڑھا میں تیرا عبد بڑھا اور آجی بھی آدھنے جی عبد الرسول نام نہ رکھو غلام رسول نام کیوں نہ رکھی بھئی نبید صاحبی کہنے نے اسی نبید عبد بھی ہیں حضرت انس کہنے نے دیگر صاحبی کہنے نے اسی نبید خادم بھی ہیں نبید عبد بھی ہیں اے صاحبی تو جو نبید عبد بننے میں تو تو عبد کیوں نہ بڑی ہے عبد الرسول محمد رسول نام رکھی اسی تیس ستی مصطفیٰ نام دن حضرات محبوب کریم علیہ السلام دعبت نہیں بڑھ کہنے میں ڈریکٹ اللہ دوان اللہ قبول کر لے گا کوئی ہسٹریہ آف اسلام دیکھ لے کوئی ایک بندہ جڑھا کے کافر ہو 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 مدینہ اللہ اللہ مدینہ اللہ قبول کر رہا اللہ حضرت سبحان اللہ اسراب عبد لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد ارام تو مسجد اقصى تک جا رہے نے فرمایا مرر تو بے قبر موسیٰ لیل تا اسریہ بھی اندہ قصیب الاحمر مسلم شریف دندر موجود حافظ نکتر میرے اسلام مل رہا آقی اسلام اسلام دی سیارت وست جا رہے ہو میرے آقا ویک رہنے فرمایا میں رات میراج دی سرخ ٹبے دے کولوں گزریا پتہ چلا جو لوگ کہیں سر روحانی تا عورت نبی اوہ اتھے زندہ نے نبی اتھے بھی زندہ تے اپنی کبر امیج بھی زندہ نے سرخ دا مانا کوئی نہیں کرانگا علماء بیٹھے نے جو سلی دا مانا درود بھی بن دا ہے جو سلی دا مانا نماز بھی بن دا ہے انہی گال ضرور دسانگا کہ نبی گزر رہے ہوئے تے موسی علیہ سلام نماز دن در مشغول ہون لگ دائے یہ موسی علیہ سلام بھی ہاتھ بن کے سونے نبی دے پر یا نبی سلام علی ک یا رسول یہ دے تے شہادہ تے کہ کعب بن احبار جڑے کے یہ بہت بڑے عالم دین سن پھر بعد مسلمان ہو گئے تے مولوی زکریہ صاحب نے اپنے فضائل دروشی دندر بات لکھی کہ حضرت موسی علیہ سلام اللہ نے فرمایا پیارے موسی تُسی چاندے جے کہ میں تو اڑے قریب ہو جام اتنا قربت آ کر دیما کہ جسم روح جسم رب العالمین نے فرمایا جی میرا قرب چاندہ تو میرے آخر زمان اب درود پڑ آتا پتا چلا موسی علیہ اللہ نے رب العالمین دے فرما دے مطابق جی محبوب کریم دی ذات پاک درود پڑ مصطفی کریم فرما دے میں دیکھ موسی کھلو کے پڑ رہیسن موسی موسی کلیم اللہ نے مصطفی کریم نے پہلے نہیں دیا کیا لیکن پہچان لیا فرمایا موسی کھڑا سلا پڑ رہے جڑا مصطفی کریم جڑا میرا آقا صدیان بعد فوت ہون تو حضرت موسی کلیم اللہ دے فوت ہون تو صدی بعد میرا نبی پہچان لین دا نبی دے حلامات تہنو نہیں پہچان سکتا میرا آقا صدی رب العالم اندو قرآن پڑھ لیں دیا خالی کی کائنات نے فرمایا لکہ دو جائے اکم رسول من الف سے کم عزیز علیہ مالک حریص علی کم بالمؤمنین رو فر رہیم ساڑھ ساڑھ تائیم آنے معبول اللہ سلام دار تو آج بھی مل دائے معبول کریم علی السلام مبارک اندر جا کے جھولی پہلا یہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ ہے اسے کی رضا ہم سننی سرکار کا صدقہ کھاتے ہم نام نبی کا میرے زبان پر لاہتے ہیں اس نام کے سب کے مشکل حل کرواتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے یہ ہے اس کی رضا ہم سننی سرکار کا صدقہ تھے موسی کلیم اللہ دی قبر دکول و گدر امام الانبیاء پہ پتا چلا اللہ نے محبوب کریم علیہ سلام دے اس سفر مراج دوں قرآن دندر بیان فرمایا احدیث دندر موجود دے اگے چلو چار مقامات میرے آقا نے نفل ادا فرمائے نماز ادا فرمائی آج حافظ آپ جا رہے ہیں برکہ تعلیہ جگہ دے جا کے انہا نے بھی تبرک حاصل کرنا میرے مصطفیٰ کریم بسنت ایک مقام آیا خجور دے جھوڑے نظر آئے جبریل امیل نے ارز کی تھی یا رسول اللہ اتھ اتھر کے نماز ادا فرماؤ فرمایا کیڑی جگہ یا رسول اللہ ادھا نائیں یسرب پرانا نائیں یسرب ہون یسرب کہنا جائز نہیں کیونکہ یسرب نمانہ بیماریاں دا گھر جب سون نبی نے قدم تے کائنت مصطفیٰ نے فرمایا ادھ خاک نچوی شباو آگئی آگئی برکتہ آگئی یا رسول اللہ تو ہڈی ہجرت گاہ ہجرت تو پہلے محراج ہجرت گاہ تو ہڈی امام الانبیاء صلی اللہ دو رکعت ادا فرمائے اگ ایک مقام آیا پہاڑ درخت نظر آئے یا رسول اللہ اتھ بھی اتر کے دو رکعت ادا فرماؤ کیڑی جگہ فرمایا موسی کلی ملہ کھلو کے ربنا کلام کر دوسری جگہ ایک مقام آیا جس جگہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام پند سی شعیب علیہ السلام مسکن سی رینڈ بھی جگہ سی یا رسول اللہ اتھ بھی اتر کے دو رکعت ادا فرماؤ تیسرے مقام تی میرے آقا نے دو رکعت ادا یاد رکھ رکعت چوتھی جگہ بیت اللہ حضرت سی علیہ سلام دی بلادت کا یا رسول اللہ عیسی پہلا ہوئے نہیں تھے برکت والی جگہ دے اتھے بھی دو نفل ادا فرماؤ امام الانبیاء نے دو رکھتا ادا فرمائیا چار مقام پہ پوری میراج اندر شعیال شیف جان علی اور یاد رکھ پرکتہ والے نبی نے نبی نسبت والی جگہ دے نفل کیا ہوئے دا فرمائے یہ پیغام میں آتا کہ جس جگہ پرکت ہوئے جس جگہ اللہ دے ولی موجود ہو جس جگہ اللہ دے نبی دے مزار آت انہ دے مشکن آت فرمایا اور برکتہ والی نگائے امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی ہونا فرمایا عرش جڑا انا اس تو افضل زمین پوچھے گیا کیوں جناب وہ کہیں لگے عرش تے کسے نبی دے مزار نہیں کسے پیارے دے مزار نہیں زمین بہن جگہ اللہ دے نبی پیدا مدفن بھی اللہ دے نبی پیدا بھی ہوئے اللہ دے نبی مدفن بھی کبرا بھی بنیا نہیں حضرت تیز وکر امیراج ہوئی اللہ پاک نے سانو بڑی جرہ تتا فرما دیتی مراج نہ اندی تے عیسائی تو انو تران نہیں سی دینا سنی ایسائی کہنے دیکھو ساڑھے نبی کہتے مسئلہ مرزائی نہیں مندے اسی مندیاں کہ نبی کریم علیہ سلام فرمان مطابق اور قرآن مجید آیات بینا مطابق کہ عیسیٰ علیہ سلام اسمانہ تے زندہ جائے مرزائی کی کرنا تو نبی لما میں صرف اشارہ کر رہا بکی میں زندہ نے دس آگے اللہ تے نبی عزرت عیسی علیہ سلام زندہ اسمانہ تے موجود شاہ عزیز مطابق بندہ آگیا پادری آگیا کہیں لگا جناب ایک مسئلہ دوسر آپ نے فرمایا دس کی پشنہ تو آڑے نبی افضل نے کہ ساڑے نبی آن فرما الحمدللہ میرے نبی دا مقام اچھا مسئلہ اے بھی کسی نبی تنقیز نہ کرو ایک او ساڑے نبی دا مقام آلہ آلہ ساڑہ نبی آلہ افضل مقام مال حضرات زی فکار جس ویل انہ نے کیا اس کیا جی دیکھو میں تو انہوں دسنا جی آلہ تو آڑے نبی دا مقام تو آڑے نبی کتھ جلوہ فرما تو آڑے کو پچھا جائے تس میرے نبی دا مدینہ دے رہے اس برکت شہر جندر جی قسم رب نے بیان کی دیا آپ نے فرمایا مدینہ تل منور جندر کیا لگا مرد پھول لاک پتا گیا ساڑے عیسی علیہ سلام کتھ نے فرمایا اسمانہ تے نے لاک پتا گیا عیسی علیہ سلام دا مقام سی اچھا اسمانہ تے جا کے بہ گئے تو آڑے نبی دا مقام سی اچھا زمینہ تے بہ گئے ایک جٹکڑا بندہ بیٹھا سی پیندہ بندہ بڑی سخت آیا پیندہ پادری گی پکڑی نا ترازو پکڑیا ایک تے کلو والا رکھا ایک تے چھٹانگ والا رکھا تے کیا لگا پادری یاد سی جرہ تلے کیڑا تو اتھے کیڑا ہے کہن لگا کلو والا تلے تے چھٹانگ آلا اتھے تے کیا لگا سمجھ آگیا میرے نبیدی مشاہ لے تیرے نبیدی مشاہ لے اتھے چلا گیا مقام بزن تھوڑا سی اتھے چلا گیا میرا مصطفیٰ عجلی مقام والا قیامت تک بیش رہے نبیہ تو مقام مقام یہ پادری نے کوئی جواب نہ آیا تبجھو کرنے تے الحمدللہ میں داوے نال کہنا حافظ یہ جواب سننی دے سکتا سننی جڑا نبی دی شان بیان نہیں کر سکتا عیسائی جو عدی انہوں کیا جواب دے وے گا کیوں یہ جواب دے گا الحمدللہ یا رسول اللہ کہن والا پیر سے اللہ جبال غلام کرے گا اے بھئی مانو چپ کر ساڑھے نبی دی شان اس بھی بلان دے یہ عیسائی کرے گا ساڑھے نبی علم غیب سی ساڑھا نبی مرد زندہ کردہ سی الحمدلللہ اسی بھی پڑھ رسول اللہ کہنے والا دے گا ولیوں کو ماننے والا دے گا اگے فرمایا تو جو کرے اگے فرمایا اللہ بارکنا حول میں بالکل شارٹ کر رہا فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصہ تک شیئر کرائی مسجد اقصہ وہ جگہ ہے اللہ بارکنا حول ہو اللہ بارکنا اللہ وہ جگہ بارکنا ہم نے برکتیں سجد خبے فرمایا مسجد اقصہ ہوگے جبہ سجد خبے میں برکتیں رکھی ہیں پڑھ لیکن نوجوان دینا تمجھ کرنا دے برکت مسجد اندر ہوں دیئے کہ بار ہوں دیئے سوچ لے وہ ایک قرآن کے کہہ رہے ہیں اللہ بار رکنا حول وہ مسجد اقصہ جس کے اردہ گردہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں سوچ لے سنی ہو درہ سنو مفاصرین کے فرما دینے عربی تفسیر والے کے فرما دینے رب العالمین نے مسجد اندر بھی برکت مفاصرین فرماتے ہیں مسجد اقصہ کے اردہ کے اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں رب نے فرما جہاں نبی کی کمر ہو وہاں برکتیں ہوتی ہیں وہاں رب کی رحمت نازل ہو اس لیے فرما میں نے سرجے خبے میں نے اردہ گرد برس اقصہ کے اردہ گرد میں نے برکتیں رکھی ہیں حضرت جہاں پر عام نبی بنی اسرائیلی نبی کی کمر ہو وہاں پر اللہ کی پر کتو کا یہ انداز ہے میرے رب العالمین فرما رہا ہے میں نے برکتیں رکھی ہے مصطفیٰ کے غلاموں جہاں میرا مدینے والا تصیب فرمائے وہاں کتنی برکتیں جتے بنی اسرائیلی نبی دفن ہوئے اتھے تیر عبدیاں برکتان ہے جتے میرا مصطفیٰ مہدود ہے اتھے کتنی برکتان ہور گیا رب العالمین جل جلال نے تائے فرمایا وَلَوْا اِنَّهُمْ اِذَّلَمُ اَنْفُسَ هُمْ جَاؤُ میرے مابو بے کریم علیہ السلام دے جانوالے رب العالمین جل جلال نے فرمایا گناہ گار شیاکار خطاکار جب ہمی خطاوہ دنال گناہ دنال لطفت ہوگا میرے مابو بے کریم علیہ السلام دے درد آجاوے میرے مابو بے کریم علیہ السلام دے درد آجاوے رب العالمین پھر کرے کہ خالق کائنات نے فرمایا وَلَوْا اَنَّهُمْ اِذَّلَمُ اَلْفُسَ هُمْ جَاؤُ فَسْتَغْفَرُ اللَّهُ فَسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولِ نَوْ جَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ فرمایا جَدُ رَبُّ الْعَالَمِينَ جَلْتَغْلَالُ مَعْبُودِ بَارْغَادِ اندر آجاؤے میرا مابو بے اشارہ کر دے یار یار رب العالمین اے میرا غلامی میرا اطاق کرن مالا میرا امتی رب العالمین وہ توقع کرے گا فرمایا فَسْتَغْفَرُ اللَّهُ فَسْتَغْفَرَ اللَّهُ الرَّسُولُ نَوْ جَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ فرمایا مابوبہ تو اشارہ کر دینی میں ضرور میں ضرور بخش دے مانگا قرآن پڑھ کے ویکھ لگو اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عَبَادِ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ زُنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمَ اِنَّهُ اس جگہ تے لام تعقیدہ نہیں لائیا اس جگہ تے لائیا مصطفیٰ دیر تے آن والیا آنہ تیرا کام ہے میں ضرور تنو بخشاں گا یا اللہ اتھے مسلح تے بے کے گھر بے کے مسجد دلچ بے کے دعا مانگ رہے یا اللہ بخش دے بخش دے تیری مرضی تو بخشیں نہ بخشیں اتھے تے وعدہ فرما رہے ہیں اچھے وعدہ لوگ بیٹھے ہو نا سچ بولنا چاہیدہ کسے بندے تھا کوئی کام زمل آئے تو اسے آکھو میں ضرور بہ ضرور کریں گا پھر کر دے ہو کیا نہیں کر دے ہو توں تے میں ضرور بہ ضرور کبھی یہ تے کر دیں آتے رب جاتا ہوں فرمایا تے پھر نہیں کرے گا رب العالمین جل جلال انہیں فرمایا لام تعقید لا کے فرمایا میں ضرور بخشیں گا علماء اکرام فرما دے رہے جدوں بندہ خود دعا منگ دائے مسلح کے بہے کے گھر دن در دعا منگ دائے رب العالمین تی مرضی ہے بخشیں نہ بخشیں لیکن جدو مصطفیٰ دے در تے جا کے کرے گا رب العالمین میں سوڑے مصطفیٰ کبلی والے دا وصیلہ پیش کرتا ہوں رب العالمین فرما دے گا گناہ گارا میں تیرے چیرے والی دے میں تے مصطفیٰ دے جہرے والی دے میں تے مصطفیٰ دے ودوہا جہرے والی دے میں بخش رہا تیری چوہتے پہ آنا میرا حقام تھا میرے غم کو میں تحنا تیرا حقام ہے قبلی والے میں قربا تیری ہی شان پر سب سے کی بگڑی بنانا پیانا پڑھ لو تو کری کھا کے گرنا میرا حقام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا حقام ہے قبلی والے میں قربا تیری ہی شان پر سب سے کی بگڑی بنانا اور کوئی نہ سمجھے کہ آیت کریمہ کہ آیت کریمہ نبی کریمہ علیہ السلام دی وقت دے میں نال مخصوصی احمد احمد اکرام بیٹھے نے بھائی غلام زول بیٹھے نے حافظہ بیٹھے نے نقیب صاحب اور حافظہ بیٹھے نے محترم بیٹھے نے پڑھے لکھے ازراعت بیٹھے نے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اے آیت کریمہ نبی پاک دی آیات نال مخصوصی آب اے آیات مولوی قاسم نوٹی صاحب دی پڑھ کے دیکھ لگو دیگر کتاب پڑھ کے دیکھ لگو لکھ دینے جو میں مصطفیٰ کریم دی زہری حیات اندر آیت کریمہ دا حکم مصطفیٰ دل سال تو بات دی ہو یکم امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سال تا بات دی ہو یکم سنو میرے دوستو تفسیر ایک کسیر ایک معرفل قرآن دو انہا دو اگر تھوڑ جائے دیگر نال واقعہ موجود امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم بے غلامت سوار ہو کے کوچھوئی کے سوار ہو کے امام علمیہ دی زیارت واسدے آیا ہوئے کوئی گناہ تو کوئی غلطی کر بیٹھے امام علمیہ دی بارگاہ دن در حاضر انواسے مدینہ تلمنورہ پہنچیا ہوئے مولے قینات علیہ المرتضی شہر خدا نال ملاقات ہوئے پچھے مولے قینات کلو کہ جناب میں توڑے پیارے نبی دی زیارت کرنا چاہتا ہوا مولے قینات علیہ المرتضی ایک ہا چوہا سوہا گئے تین دن حرسن معمول انبیاء دے وصال شریف مولے قینات نے فرمایا پردیسیاں پڑے دور پہ آیا بری دیر نال آیا مکہ تورا کم ہوئے کہیں لگا یار میں سونے مصطفیٰ دی در تے لے جاؤ نا میرا بلال عالمین تو قرآن پڑے آوے خانے کی کائنات نے فرمایا جتنا بھی بڑا کوئی گناہ کر لگے میرے مصطفیٰ دی در تے آجا آنا عوضہ کم میں گناہ بخشنے میرا مصطفیٰ آگے ماں امید کر گے جا کے سونے دی در تے بہ گیا در نبی پہ پڑا رہا ہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہو میرے آقا دی در تے بہ گیا بہ کنونہ شروع کر لیتا سونے بڑے دور تو آیا بڑے دور تو آیا تفسیر معرف القرآن دندر آند ہے بیٹھ کے رو رہے آئے اچانک آواز آئی قد ہو فیرہ لکھ ہوئے مسافرہ پردیس یا دور تو آن مل ہے چلا جا رب تے گناہ بخشنے تے مصطفیٰ کے در کرتا ہے تیرے تر پیانا میرا کام تھا میرا تیری چوکھٹ پیانا میرا کام تھا میرے غم کو مٹانا تیرا کام مصطفیٰ در تے آیا خالی نہ گیا جس میلے آیا سی رون دے رون دے آیا سی جا رہے تو مسکر آکے جا رہے آئے کیوں مسکر آکے جا خیرات محبوب کریم علیہ سلام نے عطا فرمائی کتنی ملی خیرات نہ پوچھو کتنی ملی خیرات میرا نبی کے عطا فرمان دائے بغیر کہت تو بغیر تو عطا فرمان دائے آؤ میرے دوست امام علم علی علی دائر 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 آن والے میں مسال آن حساب نے حضرت امام ابو نیفہ رضی اللہ تعالی کو کس نے پوچھا حضور میں کعبت اللہ تے نگا پوی کلمہ بھی پڑو دروش بھی پڑو تے دعا او منگو جڑی بہت زیادہ توڑی لائن وچ رکھی درجے دی دعا او منگو کہ اس نے قبول ہونا ہے امام ابو نیفہ حضور دسو میں گھڑی تو آ منگا آپ نے فرمایا بھلے لو کا دل تیرے دعا جڑی مرضی ہو یا منگو نہیں تسی دسو گھتے میں ہوں منگا آپ نے بڑی پیاری فرمایا سن لائے جتو پہلی نگاہ پوی رب سن دی در تے تے منگی یا اللہ آج تو جیز دعا جڑی بھی ممنگان رب العالم ان قبول فرما آج تو سارے انہوں یاد رکھیں جڑے پیارے ماشاء اللہ خوش انہوں دیوانے سرکار دیوانے بیٹھنے حضرت زیوکار توجہ فرمایا کہ آج تو بہت جڑی بھی دعا منگی قبول ہو اس بندے نے اے دعا منگی حضرت زیوکار تو میرا ایمان کرتا ہے کہ ایندہ انہیں کوئی دعا بھی منگی ہوگی ہوگی اس وقت سے فیاد مان رب نے ضرور عطا کی ہوگی حضرت زیوکار رب العالمین جلال عودہ گھر بلا پیار آگر خالق کی کانات انہ نور کھان دائیں پیار ہون دیں جس ملے جان دیں گناہ کار شاہ کار گناہ مان دیں لطف ہوگی دیں لیکن رب العالمین جلل جلال عود نشانی بیخ دیں انہ ساری نشانی رب العالمین جلل جلال عود انہ نشانی صدق گناہ بخش فرما دیں گناہ بخش دیں رب العالمین اس جگہ تبی خالق کائنات جناب خلید اللہ علیہ سلام بے پیران دیں قدم انہ نشان دوبارہ تعقید کر فرما آئے وَتَّخِزِ مِمْ مِمْ عِبْرَا حِمْ مِمْ صُلَّ پاکستان تو ہندوستان تو جس ملک تو بندہ گیا آئے بندہ تو شاہد تھی لوگ مزار تھی جان دیں تکت نہیں رب العالمین تو قرآن تھی فرما آئے اوہ دور میں راست روحان والے اوہ ارکان اگا کرن تو بعد آج تبرائیم کے قدم لگے آکے نشد دہ پر رب العالمین تو اٹھے راضی ہو جائے گا پتا چلا عمر آئے حد جو میرے دوست جس میرے صفح مروا دیا جس سنت سیدہ حاضرہ بھی سنت پورا حاضرہ غلب اللہ دو پیار آدھ 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 میرے دوست پتائے چلا حاج ہے اللہ دے باست عمرہ راب راجی کرنے طریقہ لیکن آدھ اللہ دے پیار آدھ 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 ساری اللہ دے پیار آدھ اللہ دے پیار آدھ آدھ ارکان مرمی فیدہ دے مدینہ تل منا وراغ تو جڑا اندھ خوٹا ہوئے مکہ چلا جانے مدینہ چلا جا ہوئے کوئی فیادہ نہیں کوئی فیادہ نہیں اندھ پاک ہوگی سیدہ کدھ آدھ سلطان نارفی میں بڑی پیاری گل گی دی آدھ رما آدھ رمالے آدھ کوئی کہ پھانے توڑ مکے لے جائے ہوا ابو جال کتے رہنے سے بولو کدھے کعوت اللہ اندر نہیں کیا سی اندر مصطفیٰ در پیار نہیں سی اب پیار لے کے جا مکے بھی جائے گا کعوت اللہ اندر بھی جائے گا کہ مارے نیارے ہو اس تو سادھی مثال میں کیلی دے سکنا ہے مدینہ بڑیاں برکتہ والی عبداللہ بن عبیو جی کتے رہن دے سن مدینہ رہن دے سن مسید بھی بڑائیشن آئی لیکن کوئی فائدہ سلطان اللہ عرفین دی کہا لے کوڑے تمبے کہتے تربوز نہیں سنی جائے صحیح لقیدہ جائے مکے جائے مدینہ جائے برکتہ لائے کیا ہوتا ہے مدینہ تل مناورات اندر میرے دوستو امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظر قبری وجبت لہو شفاعتی میرے امام علمیہ نے فرمایا جو نے میری قبر انوردی زیارت کی دیئے اس تو میری شفاعت واضح ہو گئی ہے توجہ فرمانا جائے میرے دوستو اسطلام کی تا جاندہ عجر اس ورنو یا چمیا جانا دے لیکن جتنی بندے رو فرصت ہو رہو نہ کرے اگر اسطلام کرن والا اسطلام کرے گا اگر چمڑ والا چمڑے گا رب العالمین جل دلال او دی نشانی ہے اونے قیامت والے میں حدیث پاک دندر موجود ہے سیاستہ دی حدیث پاک ہے فرمایا قیامت دو دن رب العالمین حجر اس ورد پتھر ہے اونوں رب العالمین دو اکھا بھی اتاں فرماوے گا ایک زبان بھی اتاں فرماوے گا ویکھی جاوے گا جمیں اے حافظہ بجموی بنا رہے ہیں ویکھی جاوے گا ہر ہر تنے کا پائی جائے گا سامنے او دی صورت آنی جائے گی رب العالمین دی بارگا دندر آج کرے گا اے خالقی قینات اس بندے نے بھی آکے میں نوں اسطلام گیتا ہے یا میں نوں چمیانے رب العالمین دی بارگا دندر بولگا بھی جائے گا ویکھنا بھی جائے گا میرے بستو پتھر ہے کالے رنگ پتھر ہے کالے رنگ پتھر قیامت والے دن اپنے اسطلام کرنا بالے انہوں نہیں بھلے گا سلام کرنا بالے انہوں نہیں بھلے گا سلام کرنا بالے انہوں نہیں بھلے گا او پتھر نہیں بھلے گا حدیث مکانا میری زمانداری حدیث بات موجود ہے فرمایا پتھر نہیں پتھر نہ سمجھنا جہے قیامت والے دن زبان بھی ہو رہ گی اکھیوں بھی ہونڈ گیاں دیکھے گا بھی میرے دوستوں ہوں جانے انہوں اسطلام کیتا ہے راب دی بار کا دندر کمائیاں پیش کرے گا نبیدہ علامہ تو سلام پر دائے تو اکوٹے لاکے چمدائے مصطفیٰ قریم دنام لے کے تینوں مصطفیٰ کلے بلے گا اسی پردیاں ازان ویلے شیخ الاسلام والمسلمین پیر شاہ لجفال دی بھی گل ہو جائے نا شاہ لیمین دا کھا رہے دے مر جائے نا اسی چمدیاں اے سیدنا صدیقی اکبر دی سنت ہے ملہ لکاری نے لکھیا فرمایا کہ بس صدیق اکبر تو ثابت ہو گیا با اتنی دلیل سانو بڑی ہے تے کوئی فرض واجب نہیں پیار دی گالے معبد دی بات ہے اینی گالے اے جڑا چمدائے نا تے پردیا کر رہ تو آئینی بی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو اڑا نا سن کے نا تے جس ویلے اکھان تے لائنے تک کھنٹھنڈیا ہو گئی ہیں ساڑی یہ تے تھنڈیا ہو جانی ہیں نا بھئی سانو تے سکون آنگا چمدے روانگے انشاءاللہ قیامت تک تے چمنا چاہیدہ لوگانو پیر شاہ اللہ جبال جان سنڈے سننا سنے نبی دا نام اشادو انہ محمد الرسول اللہ آپ پتہ کیا فرما دے سننا اتنا بڑا مقام تے عشق دا مقام دیکھو تے آجی بیکھو آپ فرما دے سننا کر رتو عینی کر رتو عینی بی ترابے قدم کلابک یا رسول اللہ سونے مابوبہ کر رتو عینی بی ترابے قدم کلابک یا رسول اللہ سونے مابوبہ تیرے درد پھرن والے ساکھ انہوں دے پیرا نال جڑی مگتی لگی ہے کھا دے کمرو دین دیا کھا دی کھنٹ بہتے اسی اہمیں نہیں مندے ہیں نا لوگانو اللہ اکبر امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق نے توجہ فرما میرے دوستوں میں حدیث پاکر جکہ سی رب العالمین مابوبہ نے فرمایا منظر قبری وجبت لہو شفاہتی فرمایا جس میری قبر انمر دیارت کی دیو دیتے شفاہت وادے لو گئی ہے آہ دوسری حدیث پاک بخاری سیدھے سن لہو امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مابینہ بیتی ومنبری روزہ تل میری آزل جنہ فرمایا میرے گھر درمیان کہ میرے منبر درمیان فرمایا جتنی جگہ میں یہ روزہ تل میری آزل جنہ جنت دی کیاریوں میں چو کیاری ہے جنت دو ٹکڑے و جو ٹکڑاوے توجہ فرمانا جے میرے دوستو کسی حال میں دین کو لو مسئلہ پچھلاو مفتی کو لو پچھلاو کیا کوئی بندہ جنت وجہ ہے کہ رب العالمین در طریقہ ہے کہ جنتی نو جنت چوکڑ دے رہے کوئی بھی کہوے گا نہیں جناب نہیں رب العالمین جنت میں پا دے رہا جنت میں چوکڑ دا نہیں امام الانبیاء دیا علامہ حج کرن والیا عمرہ کرن والیا نبی دی بار کا جنہ در جہن والیا جا کے ذرا دعا مگنی جنب العالمین تیرا قانون نہیں کہ تُو جنتی نو جنت میں چوکڑ نہیں تیرے نبی نے جنت دا اعلان کیتا ہے میں کھلو تا ماں اٹھے بھی جنت اٹھے بھی جنت ہمیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہمیں رسول اللہ کے جنت پہ رسول اللہ کی وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَّلَهُمْ جَنَّعَاتِ وَتَجْرِي مِلْتَحْتِهَا الْأَنْحَارِ حَقِ رَسُولُ اللَّهَ كَ جَلَّتِي رَسُولُ اللَّهَ تھک گئے ہو بھائی؟ اللہ اکبر جڑا سونے نبی دا مہمان بندینہ ایک بندہ بڑا غریب جیسی انہوں کیسے امانت دیتی فضائلِ صدقات اندرے واقعہ موجود ہے امانت دیتی انہیں اشرفیہ سن کچھ عود کو لگ گئی ہیں اور انہوں نے خواہ جڑایا وہ آیا ہے جنہیں تیسی امانت رکھی سی امانت والا بھئی میری امانت واپس کر کہنے لگا یا رکھ اللہ بھائی آج میرے گل نہیں کہا لگا کتنا محبت سی اور کتنا عقیدہ سی عودہ آقل ہے سامدھی بارگاہ دندر جا کے نہ سونے نبی دی بارگاہ دندر بے گیا آقا غلام مسکین غریب تو اڑے درتے آندے نے میری لاج رکھ لیں کل میں بندینوں پیسے دینے بال بچے تے لا بیٹھا پیسے دینے امان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دندر عرض کی تھی غیب جو بندہ آیا وہ دے ہاتھ دندر اشرفیاں دی تھیلی سی آن کے اشرفیاں دی تھیلی تھما دی تھی جس وئلے کھولیاں دے پوریاں اتنی سنجڑیاں انہیں دینیاں سن میرے دوست امان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے درتے جا کے منگتے سے تیری چوکٹے پہ آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے آجے عظیم ساجد سب جارے نے اللہ تعالی انہوں جا کے ہوتے او دعویہ منگنڈی تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے او برکتہ دے نظارے ویکھنڈی توفیق عطا فرما جنہ دے بارِ آلہ حضرت نے فرمایا کہ عجب رنگ پر ہے بہارِ مدینہ کے سب جنتیں ہیں نسارِ مدینہ کے سب جنتیں ہیں نسارِ نال سیاں گھنگے رل وسدہ شہر مدینہ کہ آبات مدینہ دے مدینہ بستہ روے مام of ambiyyah دے غلام دا جا کے ارضاں کردینے ساب 4000 کو سہارا امام olumbiyyah ھول و Nov صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ کیا بات مدینہ دی شہر مدینہ کیا بات مدینہ ماشاء ترجہ فرما میرے دوستو عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ بھائی عبدالعبان نے فرمایا اس کی تھی پہنڈ لگو عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نسار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نسار اور عالی حدود نے فرمایا حاجیو آؤ شہن شاہ کرو اولاد کو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ بھی جنتہ وال جھکتا ہے کہ کعبہ بھی جنتہ نے سلامیہ پیش کر دیا انہوں نے دردے آجاو عجب راتی زیبکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے حاج کیتا تو میری زیارت واسنہ آیا فرمایا اس نے میرے تجفا کیتا میرے تجفا کیتا اس واسطے کے میرے آکنوں کلمہ پڑھنا لاؤ گئے تو میرے آکنوں دکھ ہونے آؤ جنتہ میں چلا جائے تھے فرمایا جے میرے کو لوندہ میری زیارت کر دا تو جنتی سی نا او نہیں آیا جنت داکتار نہیں بنیا پتا جلا جو مصطفیٰ کے در پہ آ جائے وہ جنتی ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا منظارہ کبری ودہ بطلہو شفاعتی دنیا مالو سن لو اس نے میری کبری انور کی زیارت کی تھی قیامت کے دن ضرور میں اس کی شفاعت کروں ضرور شفاعت کروں گا اور میرے آقا دی بارگاہ دے اندر فرشتے آندے نے پابندیاں نال لیکن نبی دے غلاموں کا دے سوچے آجے جدو مدینہ آلہ بلائے کوئی کر دیں مدینہ والا غلام چلا جانا ہے مدینہ والا بلاندہ ہے غلام آذر ہو جانتا ہے صرف بلائے دی بات ہے جسے چاہتے پہ بلائے لیا جسے چاہتے نہ بنا لیا آپ صاحب یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نسیر بے کی بات ہے بھلا غل اولادِ کمال ہی کشا فرد و دار پہ جمال ہی ہاں سونا جمیع کسا علیہ سلم علیہ وآلہ سلم علیہ وآلہ والے کی کائنات دی بارگاد اندر دعائے جتنے بھی نبی دے دیوانے جتنے بھی نبی دے دیوانے اے شوق رکھ دینے شوق تو نبی دے سارے دیوانے تڑا پرینے جڑے بھی مدینہ والے دا کرم ہوئے تکیویں آب کرمہ والی اکھڑی پھرا سب مدینے گلی گلے کدھ سادی ہوئے بھی آجری توسے سارے مل کے دعا کرو توسے سارے مل کے دعا کرو والا ہر اولاد کامال ہی کشا کر تو جا بے جمال ہی ہر سو نجمی و خسال ہی سلو علیہ و آلیہ سلو علیہ و آلیہ حضرات و زیوکار خالقی کائنات جلال جلال اودے فرمانے گرامی دا مانا یہی بڑھ دا ہے مناہگار شاکار نبی دے دارتے پہنچ جاون تے پھر امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر جس ویلے لپٹ کے رو کے دعا مگنگے تے پرفردگار عالم نے فرمایا میرے نبی تے آکے دعا مگنا میرے نبی تے دارتے آنا تو اڈاکم میں نصبت مصطفیٰ کریم دیئے جس ویلے نصبت تھا واسطہ درمیان میں چلنا ہو بے کہ کوئی وعدے والی بات نہیں فرمایا جے محبت مصطفیٰ دی دل میں چلائے کے آؤ تو جا کے دعا کرو رب العالمین نے فرمایا میں ضرور بخش دینا گا اس واسطے کہ میرے آقادہ فیضان اج بھی جاری ہے میرے آقادہ فیضان اور میری گل یاد رکھو کوئی لچک والی بات نہیں اس بات دے اندر جڑا میرے نبی نو جڑا میرے نبی نو وشال شریف تو بعد جو انبیاء دی زندگی ہے اس نے مطابق حیات نہیں مندہ میں کہنا ہوں او دا دل بھی مردہ ہے او دی جان بھی مردہ ہے خود بھی مردہ او دا ایمان بھی مردہ ہے توڑا ہے کوئی نہیں عقیدہ جڑا میرے نبی نو زندہ نہیں مردہ ہو مردہ ہے کونے بولو تو زندہ ہے بلالہ تو زندہ ہے بلالہ میری چشم عالم سو چھپ جانے والے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَ الْعَرْضِ اَرْتَا قُلَا اَجْسَادَ الْاَمْبِيَاءِ فَنَبِيُ اللَّهِ حَيُّ نَوْا وَا میرے دے نبی دے غلاب بھی نہیں مردہ میرے نبی دی شاہد بلندوالہ محمد کے غلاموں کا کفل میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفل میلہ نہیں ہوتا میرے نبی دے غلام بھی زندہ نے میرے نبی دی آیات تندازہ کون لاسکتا ہے میرا نبی زندہ ہے میرے نبی دی حکومت با شاید قیامت تک روے گی قیامت تک میرے نبی دا فیضان باقی ہے نبی دا فیضان باقی ہے تاں ہی تے بیٹھے ہو تسی سنے نبی دیا ناتا سن رہے ہو ورنہ بندہ بد عقیدہ ہو جاندہ ہے میٹ تو پہلے جو نبی دا فیضان نہ ہوئے نبی دی نگاہ کرم ہوئے آقا دی نگاہ کرم ہوئے تک قیامت یا کندہ تک صحیح سلامت ہی ماننا بندہ چلا جاندہ ہے خالقی کائناتی بارگاہ دن در دعائے جدوں تک زندگی رب نے عطا فرمائیے پوری زندگی اللہ تعالی صحیح عقیدہ اللہ سنو تے قیم و دائم رکھے جڑا اللہ دے ولیاں دا عقیدہ سی سوکھی کرلے جا صحابہ دا آل بیعت دا اللہ دے ولیاں دا عقیدہ سی اللہ اس تے قیم رکھے کہہ دے آمین تے باقی ان دعا کرنے باستے حافظ صاحب دے نیڑے تُسا لگ جانا ہے بھائی شاڑی آدھری پیش کرنی جائے سارے عقیدہ اللہ تعالیٰ دی بارکات اندر دعائے عقیدہ محفل پاک قبول و مذہور فرمائے کہ خالقی کائناتیں احتمام کرنا بھائی موظم علی سیالوی صاحب انہتیں بھائی اور دیگر اب آپ جتنے بھی کوشش کیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب دی کوشش اپنی بارکات اندر قبول فرمائے وآخر دعونا الحمدللہ رب العالمين